بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اپنے بیٹے کو زبے کرتا ہے اس نے کہا ہاں ابراہیم تو زبے کرنے کے لیے لے کے گیا اس کو تو اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے تو پھر تو میری جان بھی حاضر ہے چھوٹے بچے کی شکل بنا کے حضرت اسماعیل کے پاس گیا اسماعیل پتا ہے تیرا باپ تجھے کیوں لے کے جا رہا ہے جی مہمان کو ملانے نہیں نہیں تیرا باپ تجھے زبے کرنے کے لیے لے جا رہا ہے نے کہا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو زیبے کرتا ہے کہ کہاں اللہ کا حکم ہے بچہ ہے سات سال کہ وہ کہتا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں زیبے ہونے کے لیے تیار ہوں حضرت ابراہیم کے پاس گیا بڑے بندے کی شکل بن کر ابراہیم کیا کر رہے ہو بیٹے کو زیبے کرنے کے لیے لے جا رہے ہو بھائی اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے زیبے کرنا اللہ کا حکم ہے ہوجہ جب آگے چلے تو شیطان نے زبردست ہی ان کو روکنا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبردست ہی تو انہوں نے اس کو دھکا دیا اور کنکریہ ماری اس کو پھر چل پڑے پھر دوسری دفعہ شیطان روکنے لگا پھر اس کو کنکریہ ماری پھر چل پڑے تیسری دفعہ روکنے لگا پھر کنکریہ ماری آج جو حجاج کرام وہاں شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا ہے وہ سنت ہے اللہ کو پسند آئی آج تک ہر حدی شیطانوں کو کنکریہ مار رہے پہلے دن جب خواب دیکھا نا تین تین راتیں خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے پہلی رات خواب دیکھا صبح اٹھ کر اونٹ قربان کر دیئے پھر دوسری رات کو خواب دیکھا پہلے سات کی رات کو دیکھا پھر آٹھ کی رات کو دیکھا جا کے پھر اونٹ زیبے کر دیئے پھر نو کی رات کو خواب دیکھا اب دس کی اپنی عبادات ادا کرنے کے بعد بیوی کو کہا تو پھر ان کو لے کر گئے جب قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبے کر رہا ہوں بتا تیرا کیا ارادہ ہے حضرت اسماعیل نے کہا یا ابا تفعل ما تعمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جس طرح اللہ نے تجھے حکم دیا تو ویسے کر انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا احضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا ایسا کرنا کہ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ زبے کرتے ہوئے تیری نگاہ میرے چہرے پر پڑے اور تجھے رحم اور ترس آ جائے اور تُو اس میں تاخیر ہو جائے ایسے کیا اب چھری زیز کی چھری چلائی چھری چلتی نہیں ہے پھر اس کو تیز کیا پھر چلائی نہیں چلتی پھر تیز کیا اب چھری پر اپنا گھٹنا رکھا دبزور کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو کہا چھری تیرا کام کاٹنا ہے تُو کاٹتی کیوں نہیں ہے ایسے پھینکی نا پتھر پہ ماری پتھر جو ٹکڑے ہو گیا لیکن اس معصوم کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی اللہ نے چھری کو قوتِ گویائی عطا فرمائی چھری نے کہا ابراہیم میں کیا کروں تُو کہتا ہے چل تیرا حکم کیا ہے خلیل کہتا ہے کہ چل لیکن ربِ جلیل کہتا ہے لا تکسائی نہیں چلنا خلیل میں تیری مانوں یا ربِ جلیل کی مانوں ابراہیم بھول گیا ہے ابراہیم نے کہا چھری تیرا کام کاٹنا ہے تُو کاٹتی کیوں نہیں ہے چھری اللہ نے قوتِ گویائی عطا فرمائی چھری نے کہا ابراہیم آگ کا کام کیا ہے جلانا ہے بولو آگ کا کام کیا ہے جب نمرود نے تُجھے آگ میں جالا تو نمرود کیا چاہتا تھا کہ آگ تُجھے جلا دے لیکن ربِ جلیل نے کیا کہا کہ نہیں جلانا تو دیکھ دیکھو اللہ جب عظمتوں سے نوازتے ہیں اللہ کو یہ ادا پسند آئی اب جب تیسری مرتبہ چلوی چلائی اور گڑنا رکھا تو پیچھے سے آواز ہے اللہ اکبر کسی سے آواز ہے بولو یار تم بھی کیا آواز آئی پیچھے دیکھا نا حضرت ابراہیم نے تو جبرائیل کھڑے تھے اور دنبہ ساتھ لے کے کھڑے تھے تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے کیا کہا حضرت اسماعیل نے سنا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ جبریل امین نے کہا اللہ اکبر پروردگار عالم نے فرمایا وللہ الہم یہ تکبیر مکمل ہو گئی اب ہر حاضی کو اور حاضی کے ساتھ ہر امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نو زلحجہ کی فجر سے لے کر تیرا زلحجہ کی اثر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات کہو یہ حکم ہے یہ وہی سنت ہے اب نو زلحجہ کی فجر ہر نماز کے بعد تکبیرات کہنی ہے امام نے بھی اور مقتدی نے بھی اور نماز عید کے لیے جانا ہے تو تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے واپسی آنا ہے تو تکبیرات کہتے ہوئے آنا ہے اور تکبیرات یاد ہونے جائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ مجھو موسیقی